السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب ہوفپولی سب ٹھک ٹھاک ہوں گے جہاں بھی خوش ہیں تو جناب یہ ہے صبح صبح کا پیارا سا فیو مجھے یہ فیو بہت پسندے پر اندے اور یہ خجور کا طرف تو جی آج مجھے میرا پارسل بھی ریسیف ہو چکا ہے الحمدللہ اور اس کی آپننگ کر رہے ہیں پارسل میں تھا رنگ لائٹ ویڈ ٹرائپورڈ سٹینڈ ویڈ موبائل ہولڈر اور اچھا ہے نوٹ بیڈ یہ مجھے ریسیف ہوا ہے تیرہ سو اور سمتنگ مطلب تیرہ سو اکتیس میں with ڈیلیبری چارجز بہت اچھا ہے اتنی میں تو بہت بہت ہی زیادہ اچھا ہے تو جی اس کے بعد میں نے اسے فکس کیا فکس کرنا نہیں آرہا تھا کیونکہ میں نے فرس ٹائم یہ چیز بائی کیے اور اسے پہلے مجھے نیٹ بھی نہیں ہوئی اس کی تو اس کے بعد میں نے یوٹیوب سے ہی ویڈیو دیکھی اور اسے میں نے سیٹ کیا اور پھر اس کے بعد میں نے اسے سے اپنی ویڈیو بھی شوٹ کی بہت اچھا ہے اور اسی طرح سے انشاءاللہ میں کہتی ہوں کہ ہر کسی کو محنت کرنی چاہیے انسان کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے کوئی کچھ بھی کہتا ہے کہنے دو مطلب اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ بھی اسی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں یہ ہم نے بچپن سے ہی پڑھا ہے اللہ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم سیلف تو اس کی تھری شیٹس آف لائٹ تھے ایک ڈاک میں تھے ایک لائٹ میں ایک گیلوئیش میں پھر اس کے بعد میں نے بنائی اسی سے ہی ویڈیو شوٹ کی ہے تھوڑا سا مجھے مشکل ہو رہا تھا پس ٹائم یوز کر رہی تھی نا تو میں نے بنائی بھنڈی اس طرح سے بھنڈی آئی ٹھنٹ ٹھنگ کہ کوئی بھی بناتا ہوگا جس طرح میں بناتی ہوں تھوڑی سی بھن پیاس ڈالتی ہوں اور اس کے بعد میں بھنڈی کو فرائے کر کے پیچھ میں ہی اس میں میں سپیس بنا کے نا اسی میں ٹاماٹر اور صرف اور صرف اس میں میں ڈالتی ہوں نمک مرچ اور حلدی اس کے علاوہ کوئی سپائس نہیں ڈالتی کیونکہ میرا کہنا ہے اور میرے ان لوز میں بھی یہی سب کہتے ہیں کہ اگر بھنڈی میں گرم سالہ یا پھر زیرہ یا دھنیا ڈال دو تو سبزی کا ٹیسٹ ہی جلا جاتا ہے تو بس میرے ہزبنڈ کو بھی اسی طریقے سے پسائن دے تو میں ایسے ہی بناتی ہوں صرف نمک مرچ اور حلدی ڈالتی ٹاماٹر اور تھوڑی سی پیاس کم مثالے میں جتنا کم مثالے ڈالتی ہوں اتنے ہی مزے کی بنتی ہے یہ بھنڈی تو جی میں نے بس کی بھنڈی بنائی اس کے بعد میں نے اس کو نہ دم لگا دیتی ہوں ہرے میرس بھی اگر پر سے ڈال کے نہ دم لگا دیتی ہوں کوئی پندرہ منٹ کے لیے اس کے بعد تو مکس کرو اور پھر مزے مزے سے انجوائے کرو تو جناب میں تو اپنی طرف سے پوری پوری محنت کر رہی ہوں آپ سب کی سپورٹ کی نیڈ ہے آپ سب لوگ میری چینل کو سبسکرائب کرتیں لائک کرتیں شیئر کرتیں کومنٹ کرتیں اور بھی اسی طرح سے ویڈیو بناتی رہوں گی انشاءاللہ اور آپ سب لوگ بھی یہی سوچتی ہوگے کہ ان کے گھر میں ہمیشہ سبزی ہی بنتی ہے بھئی کیا کریں میرے گھر والوں کو سبزی کچھ زیادہ ہی پسند دیں میں نے شادی سے پہلے کبھی سبزییں نہیں کھائی تھی لیکن یہاں آگے میں ہر چیز کھا لیتی ہوں اپنے لئے بنانے میں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے آلسی بہت ہوں میں اور کچھ نہیں تو بس اسی لئے ہمارے گھر میں سبزییں زیادہ پسند کی جاتی ہیں پر نزبت بیف کے بیف تو خیر کوئی زیادہ شوق سے کھاتا ہی نہیں ہے بس کبھی کبھی ہم لوگ بیف میں ایک ہی بار بنا رہتے ہیں بیف چکن یہ کباب وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں لیکن سبزی ہمارے گھر میں لازمی ہی پسند کی جاتی ہیں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں تو بس پھر اسی طرح سے میں نے یہ بھینڈی ڈن کی اور پھر اس کے بعد گرم گرم روٹی کے ساتھ سرف کی اور بہت 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 مزے کی بنی تھی آپ سب لوگ بھی اسی طریقے سے ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ بھی پسند آئے گی اور اس کے ساتھ اگر آپ اچار لوگ ہیں تو اچار بھینڈی روٹی کبھی بھینڈی کو اچار کے ساتھ کھا کر دیکھئے گا بہت مزے کی لگتا ہے اور مجھے تو قسم سے بہت اچھی لگتی ہے اچھا جی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک چیئے کمنٹ کر دیجئے گا اللہ حافیز اپنا خیال رکھئے گا سب جزاک اللہ اور چینج